بسم اللہ الرحمن الرحیم قربان کیا وقت کربلا میں تو ان کا مقصد کیا تھا اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میری روکسٹ ہے خاص کر اسپیشلی یوت سے اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی بڑی فضلت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو علاقہ کا مہینہ قرار دیا ہے امام علیہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اگر مائی رمضان کے بعد اگر مائی رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہوتا تو کس ماہ میں رکھا جاتا تو انہوں نے جواب میں فرمایا انہوں نے جواب میں فرمایا محرم الحرام ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مہینہ ہے محرم وہ مہینہ ہے جس میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی شاید یہ امدحان الہی تھا جس میں حسین نے اپنا اور اپنے پورے اہل و ایال کے ساتھ خون پیش کیا قربانی تھی اس میں انہیں کی بڑی فضیلت ہے محرم کوئی رسم نہیں ہے محرم حقیقت ہے محرم کالے کڑے پہننا کالے داگے پہننا یہ کوئی فیسٹیبل نہیں ہے ان چیزوں کا نام محرم نہیں ہے محرم حقیقت ہے محرم کو اور کرباللہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یکو محرم کو ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے یہ وہ عمر ہے جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدلتے تھے کفار کہنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھے مہینہ حکومت کرتے تو دنیا میں اسلام کا جنگہ بلد ہوتا اور کفار اور کفر کا نام نشان کہیں نہیں ہوتا یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے امام حسین علیہ السلام جنگ کرباللہ میں کسی کرسی یا اقتدار کے لئے نہیں تھا انہیں جو جنگ لڑی کرباللہ میں بشریت کو زندہ رکھنے کا مقصد تھا حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ان کے مقصد تھا کہ اس ٹائم جو قوم تھی وہ سو چکی تھی قوم اتنی گافل تھی کہ حسین کو اپنے کھون سے اسلام کے درکت کو آبیاری کرنی پڑی اور اسلام کو زندہ رکھنا پڑا جس اسلام کو آج ہم ماننے والے ہیں حسین علیہ السلام یزید کے خلاف اٹھے ان کا اپنا مشن تھا ان کی اپنی دلیل تھی ان کا اپنا گرز تھا جس حسین علیہ السلام یزید کے خلاف اس لیے تھے کہ یزید گنڈا تھا فاسق تھا شرابی تھا کرشی پسند تھا اقتدار پسند تھا حسین تاغوت اور یزیدت کو انکار کرنے کا نام ہے اس دور کا یزید اسرائل اور امریکہ ہے جن کے ایجنٹ ہمارے ہمارے ملک خاص کر کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں ان کی زالشوں اور ان کی حرکنتوں کو ہمیں سمجھے کی بہت ضرورت ہے یزید کا مشن وہ آگے بڑھا رہے ہیں ہمیں ان کو جاننے کی بہت ضرورت ہے جو ممری رسول پر چیڑ کے امت مسلمہ کے بیچ درائر ڈالنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو عبس میں لڑا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے دکانے اور اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے جس کی وجہ سے ہمارے بیچ اختلاف پیدا ہو جائے ایسے لوگوں سے دور رہے ان کی شیطانی پانسی سے دور رہے ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کو بس کرسی سے گرز ہے اسلام کے نام پر ابا کبھا پہن کر یزید ملعون کے مشن کو آگے کرے جو یزید جو یزید نے کیا جو یزید نے کروایا حسین علیہ السلام پر کھنجت چلے گئے ان کے کھیموں کو جلایا گیا ہم افسوس کی بات ہے اور جو یزید نے کیا وہ ہم کرتے ہیں یزید نے خسین پر کھنجت چلوائے ہم خود پر کھنجت مارتے ہیں یزید نے کھیمیں جلے اور جلوائے ہم آگ جلا کر اس میں کھتے ہیں خسین نے یہ نہیں کیا اسلام قطن ان چیزوں کو اجازت نہیں دے رہا ہے یہ قرآن میں کئی نہیں لکھا ہے اسے اچھا ہے کہ اگر ہمیں خون ڈونیٹ کرتے ہسٹپلز میں گریب اور مجبور کو دیا جائے کسی کی جان بچے جائے ہمیں وہ کرنا چاہے جو خسین علیہ السلام نے کیا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہے جو یزید نے کیا اگر لاؤڈ سپیکر لگا کر سکول بچوں کو جن کا کل اگزام ہوتا ہے جو ڈسٹرپ ہوتے ہیں یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی ہمارے بغل میں نون مسلم رہتا ہو اس کے اوپر بیڈ امپیکٹ پکتا ہے ان چیزوں کا نام اگر اسلام ہے اگر خسین کے نام پر جلوس نکال کر راستے بند کر دیے جائے خسین کی نام پر بزنس اور پولیٹکس کیا جائے تو میرا ایسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا مذہب وہی مذہب ہے جو رسولہ سلسان کا مذہب تھا میرا مذہب خسین علیہ السلام کا مذہب ہے میرا مذہب اہل الویت کا مذہب ہے میرا مذہب جو صحابہ کا مذہب تھا ایسا کوئی میرا مذہب نہیں ہے کہ خود کا خون بھاکے روڈ بند کر کے دنگے فساد کر کے یا ایسے شیٹان مذہب لوگ جو ممبری رسول پر چڑھ کے قرآن کے آئیوں اور ممبری رسول کا بزنس کر کے اور ہمیں ان کی پالسیوں کو سمجھ اچھائے ان سے دور رہے اور ان سے بریز کرے میرا اگر ایسا مذہب ہے تو میرا ایسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے